اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہیں چائنیز رائس کی بہت ٹیسٹی بہت مزے کے بنتے ہیں پورا اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں گی میتھر جس طرح سے چائنیز رائس بنتے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹچ اس کو ہم اپنا دیسی والا بھی دیں گے کیونکہ ہم دیسی لوگ یعنی پاکستان میں یا انڈیا میں لوگ جو کھانا پسند کرتے ہیں ایشن کنٹریز میں اس میں ہم اگر پور چائنیز ہونا تو ہمیں وہ اتنا ٹیسٹی لگتا رہی ہے تو چلے آئے فول ویڈیو میرے ساتھ دیکھے گا سٹارٹ کرتے ہیں بنانا ویورز یہاں پہ ویڈی ٹیبلز میں ہم لے لیں گے گاجریں بند گوبی اور شملہ مرچ اور ان کو باریک پاریک کٹ لیں گے اور چکن ہم شریڈڈ لے لیں گے یعنی اوبال لیں گے اور اس کو شریڈ کر لیں گے باقی مسالہ جات ہیں سوسس جائیں گے چکن پاودر اس میں جائے گا یہ تمام انگریڈینٹس ہے جو اس میں جائیں گے چکن کو ہم اوبال لیں کے بعد اس کو شریڈ کر کے رکھ لیں گے چاول میں نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس جو ہیں وہ چاول لے لئے تھے ان کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد پانی میں ساپ کر کے رکھ دیا ہے اس کو تقریباً تیس سے پنتانیس منٹ کے لیے پانی میں پڑا رہنے دیں گے یعنی کہ پانی میں سوٹ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم ایک دیچ کی اس میں ہم پانی میں ڈال کے زیادہ قوانٹیٹی میں پانی ڈالیں گے اور اس کو نیچے آنچ لائیں گے اور پانی کو کریں گے گرم جب پانی گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے اور اب اس ٹائم پہ ہم اس میں کیونکہ ہم نے جتنی مقدار میں چاول لیے ہوتے ہیں اپنی مقدار میں ہی ہم اس میں نمک ایڈ کرتے ہیں ہم نے ڈیڑھ کپ لیا تھا چاول لیے تھے تو ڈیڑھ ہی چمچ ہم جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے نمک کوئی اس میں کڑی پتہ وغیرہ اس ٹائم نہیں جائے گا کیونکہ چائنیز رائز بنا رہے ہیں صرف ہم ایک دار چینی کا بڑا سارا ٹکڑا جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس ٹائم پہ اب اس کے بوائل ہونے کا ویٹ کریں گے جیسے ہی بوائل ہوگا تو ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے چلے جی یہ بوائل ہوتا رہے گا دوسری طرف ہم بناتے ہیں سبزیاں سبزیوں کو کرتے ہیں سوتھے سب سے پہلے انین ڈال دیں گے ہم اور کوکنگ آئل اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً ایک بڑا چمچ آپ نے کوکنگ آئل کا اس میں ایڈ کر دینا ہے چولا ہم آن کر لیں گے اور اس کو فرائے کریں گے لائٹ سے سوتھے ہونے پہ میں ایک چمچ اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اس کو بھی تھوڑا سا فرائے کریں گے اسی میں اب جگ کے ہمیں جتنے پیاس چاہیے سوتھے یعنی کہ جتنے فرائے چاہیے اتنے ہو چکے ہیں تو یہ میں چکن کی یخنی اس میں ایڈ کر دوں گی میں آپ کو بتاتی جاؤں جب میں نے چکن بوائل کیا تھا تو یہ یخنی تھی وہ میں نے ایک باول جو ہے وہ نکال کے سیپرٹ رکھ لیتی اب ہم اس میں چکن کی یخنی ہی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کریں گے جنہی جتنی بار بھی ہم نے ایڈ کرنا ہوگا چکن کی یخنی ہی ایڈ کریں گے اور اس کو اب ہم اس میں باقی کے مسالہ جات تمام ایڈ کریں گے لیکن شریڈڈ چکن پہلے میں ڈال رہی ہیں جو ہم نے چکن کو بوائل کر کے شریڈ کر کے رکھ لیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مکس کر لیں گے اس کو ویورز اب اس میں جائے گا مسالہ جات سب سے پہلے ہم گرم مسالہ ڈالیں گے میں نے بادین کا پھول اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ایک بڑی علائچی اور ٹو ٹی سپون دھنیا پاوڈر یعنی دو چائے کے چمچ دھنیا پاوڈر کے جائیں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی کا پاوڈر یعنی ایک چائے کا چمچ ہلدی پاوڈر جائے گا اب اس میں جائے گا ہاف ٹی بل سپون یعنی کھانے کا چمچ جو ہے وہ کالی مرچ کا پاوڈر ایڈ کریں گے اور ہاف ہی ٹی بل سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور سوسز جو ہیں وہ ہم لازک میں ایڈ کریں گے آپ دیکھے جائے گا کہ اس ٹائم پہ میں سوسز کو ایڈ کریں جس کی اس کی افادیت جو ہے وہ برقرار رہے گی اس ٹائم پہ اگر ہم سوسز ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ اپنی وہ والا جو ٹیکچر اور ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے ٹیکن ہمارا آلڈری بوائل تھا پکا ہوا تھا بس ہلکا سا اس کو آئل میں فرائی کریں گے اس کے بعد ہم ویجیٹیبلز ایڈ کر لیں گے اور ویجیٹیبلز ہم نے ہلکے ہلکے سوتھے ہی کرنی ہے بہت زیادہ اوورکک نہیں کرنی سب سے پہلے ہم گاجری آئٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ گاجر کو زیادہ ٹائم لگتا ہے سوتھے ہونے میں تو تھوڑی سی گاجری ڈال دیں گے اور جتنی بھی ویجیٹیبلز کٹ کی ہیں بہت باریک باریک کٹنگ کی ہے آپ نے جو بھی ویجیٹیبلز اس میں آئٹ کرنی ہے ان کی کٹنگ بہت باریک رکھنی ہے اسے یہ ہے کہ آپ کی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بڑی جلدی سے سوتھے ہو جائیں گی اور آپ کا کٹنگ ٹائم جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا یعنی کہ بہت جلدی سے سوتھے ہو جائیں گی اور کھانے میں بھی یہ بہت تیسٹ دیتی ہیں اگر آپ بڑے بڑی لبی لبی کٹ لیتے ہیں تو وہ اتنی ٹیسٹی نہیں لگتے ہیں کیونکہ وہ سپون میں سی سے آنے ہی ہوتی ہیں اب یہاں پہ تھوڑا سا میں نے پھر یفنی کا پانی ہی ڈالا ہے اور یہاں اس کو تھوڑا سا اسی پانی میں پکا لیں گے یہ یہاں پہ پکتا رہے گا تو دوسری سائٹ پہ ہم چلتے ہیں اپنے دوسر چولے کی طرف جہاں ہم نے پانی کو بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا کیونکہ ہم نے اس میں رائس بوائل کرنے ہیں تو تقریباً پانی جو ہے وہ اُبلنا شروع ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم رائس ایڈ کر دیں گے یہاں پہ اس ٹائم پہ ہم اس میں ہاف تی سپون ڈال دیں گے چکن پاودر چکن پاودر بڑا اچھا سا فلیور اور ٹیسٹ دیکھا آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ آپ چکن کیو بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کو تھوڑی دیری ہم کوک کریں گے دو یا تین منٹ اور مکس بھی کرتے جائیں گے تو یہ سوٹھے ہونے کے قریب ہوگا تو ہم نیکس ویجیٹیبلز سائٹ کر دیں گے اس میں ہم شملا میچ جو کہ ہم نے باریک کٹی ہوئی تھی وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور ساتھی ہم بن گوبی جو کہ جولین کٹ کی ہوئی تھی وہ بھی ایڈ کر دیں گے دونوں ایڈ کر دیں گے کیونکہ دونوں کو سوٹھے ہونے میں جیسا ٹائم لگتا ہے اور یہاں پہ ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم جو یخنی کا پانی تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یعنی ٹوٹل ہم نے جو اس میں پانی ایڈ گیا ہے وہ ون کپ یعنی کا پانی جو ہے یخنی کا سوپ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک کپ جو ہے وہ ہم نے ایڈ کیا ہے ٹوٹل تھوڑا تھوڑا گئے کہ ہم ایڈ کرتے گئے ہیں اچھا آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس میں ایک تو میں نے آنچ پروپر پورے ٹائم پہ ہلکی رکھی ہے دوسرا کھلا رکھے پکایا دھکی اس کو نہیں پکایا اور ادھر ہم لیکھتے ہیں چاول ہمارے تقریبا پانچ منٹ بار ریڈی ہو چکے ہیں میں نے اس کو چک بھی کر لیا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں تقریبا تقریبا فلی بوائل ہو چکے ہیں بہت زیادہ بھی آور بوائل نہ کیا کریں کیونکہ بلکلی پھر وہ میشی ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم سٹین کر لیں گے اور سٹین کر کے ان کو رکھ لیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دانہ دکھا دیتی ہوں کہ آپ مس لیں گے تو اس طرح یہ ہو جائے گا یہ دیکھو دو یا تین حصوں میں ٹوپنا لگ جائے گا تو آپ اس کو نکال لیں گے اچھا جی تمام ویجیٹیبلز یہاں پہ ایک 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 ہو چکی ہیں تو ہم یہاں پہ چولا کر دیں گے آف تقریبا یہ ہو چکی ہیں ہلکا سا جو تھوڑا بہت پانی اس میں رہ گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ہم اس میں چاول ڈالیں گے اور دم پہ لگائیں گے اس طرح یہ سٹ ہو جائے گا اب اس کو میں کسی بڑے برطن میں کنورٹ کر لوں گی کیونکہ چھوٹے میں اگر لگائیں گے تو چاول جو ہے ان کی لیر لگانا مشکل ہو جائے گا تو تمام سبزیوں کو میں نے بڑے سے پوٹ میں کنورٹ کر لیا ہے اب باری ہے سوسس ایڈ کرنے کی اب ہم اس میں سوسس ایڈ کریں گے تقریبا ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں سویا سوس ایڈ کریں گے اور ایک ہی کھانے کا چمچ اس میں جائے گا چلی سوس ان کو مکس کر لینے کے بعد اب ہم چاول جو کہ ہمیں بوائل کیا ہوئے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس کے اوپر ہم کالی مرچ کا پاوڈر جو ہے اس کا چھڑکاؤ کر دیں گے تقریبا ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں کالی مرچ کا پاوڈر جو ہے وہ سپنکل کر دیا ہے اب باری ہے لاسٹ میں سرکے کی آپ کہہ رہے ہیں انگے سوسس تو ایڈ کر دیا لیکن سرکہ نہیں ایڈ کر سرکہ ہم چاولوں کے اوپر ایڈ کریں گے تقریبا یہ بھی ایک کھانے کا چمچ ہم سرکہ لے لیں گے آپ کسی بھی کمپنی کا کوئی بھی وینیگر لے سکتے ہیں اس کو لینے کے بعد آپ ایک چمچ اس کے اوپر اب باری ہے اس کو دم پہ لگانے کی اب میں نے اس پہ کول کیا ہے اس سے پہلے میں نے لیڈ کے ساتھ اس کو دہنی پکایا یعنی کھلا رکھ کے پکایا ہے پانس سے دس منٹ بلکل لو فلیم پہ اس کو دم پہ لگا کے رکھتے ہیں اور دس منٹ باعت ملتے ہیں پیورز دس منٹ ہو چکے ہیں چھلے میں نے آف کر دیا ہے اب ان کو کریں گے مکس اور آپ دیکھئے گا کیا لک آتی ہے واہ 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 کیا خوشبو دائی فلر اور کیا ہے اس کی خوشبو اتنی مزے کی اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی یہ دیکھیں ایک ایک دانہ کھلا کھلا الگ الگ یہ دیکھیں اب میں آپ کو کھا کے بتاتی ہوں بہت ٹیسٹی بہت مزے دائی آپ لازمی لازمی اس کو ٹرائے کیجئے گا کھڑتے اور پھر مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا ویورز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں بہت حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ کے لائک سے آپ کے سبسکرپشن کی تو ضرورت بھی ہے مجھے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس کسی اور ویڈیو میں ملیں گے کسی اور ایس پی کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ